جی میں یہاں پہ رہتا ہوں صدرکوٹ پائن چھانگلی میں اوپر گجر بستی میں ہمیں یہاں پہ جو سکی میں وہ آ رہی ہے چھانگلی تو باشنہر دونوں گاموں میں یہ سکیم آ رہی ہے تو پچھلے میرے خیال سے کی پچھلے چھ سالوں سے کام چر رہا ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ پائن بھی لا کے رکھیں ہر کچھ چیز لا کے رکھیں نہ یہاں پہ ملازم کبھی ڈیوٹی آتا ہے تو جب میں جیسا پرویز صاحب کو بھی فون کرتا ہوں تو ٹال مٹول کر دیتا ہے اگر گاؤں میں نیچے سرفیس ایریا کی میدانی علاقے کی بات کریں وہاں پہ اگر دو دن پانی نہیں آتا ہے تو وہاں پہ سارے جو کیجو لیبر ہیں یا جو ملازمین ہیں فلٹر انچارج ہیں جو ان کا تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں آج تقریباً میرے خیال سے بیس دن سے ہم پانی گاؤں سے لا رہے ہیں یعنی کہ ہمارا اپنا خود کا پروجیکٹ ہے دس کلوڑ کے قریب اس کی قیمت ہے جو ٹینکی ہیں انہوں نے بنائی یہاں پہ ایک سال بناتے ہیں دوسرے سال پھر اکھاڑ دیتے ہیں ایک سال پائپیں لگاتے ہیں دوسرے سال پھر اکھاڑ دیتے ہیں پائپیں بھی یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت ایویلیب اللہ کے انہوں نے کوٹا رکھا ہے ہم گورنمنٹ کے شکر گزارے لیکن یہاں پہ جو پی ایچی دپارٹمنٹ ہے جسٹرک بانڈی پورا میں وہ کام کرنے میں ٹس مس نہیں ہوتے ہیں ہمیں اتنی پرابلم ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمیں نیچے سے تقریباً تین کلومیٹر چار کلومیٹر سے پانی یہاں سے لینا لینا پ� ہے تو آپ اس سے یہ گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پچھلی بار یہاں پہ موقع کرنے کے بھی بھی آئے تھے میں ایگزن صاحب کے پاس بھی گیا تھا جیی صاحب کے ساتھ ڈیلی میری بات ہوتی ہے بس ہمیں گجر سمجھ کے ڈال رہا ہے ہمیں کہاں پہ پہ پچھلے کسی علاقے میں ہم گجر نہیں ہم اپنا حق ڈونڈ رہے ہیں اگر گورنمنٹ نے جل جیون مشن کے تحت گرب ہر ایک گر میں پانی پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے تو کہاں ہے ان ذمہ داری اسکار پرویز صاحب وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ گندہ سلوک کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ برتاو اچھا نہیں کرتے ہمیں نہ ہی روڈ کی سہولیت ہے ہمیں نہ ہی اور کسی چیز کی سہولیت ہے تو پانی ہمارا جو حق ہے جو ہماری مانگ ہے اگر گورنمنٹ نے دیا ہے تو جو کیجو لیبر یہاں کے ملازم ہے یا ہمارا یہاں کا جو سپروائزر ہے یا ہمارا یہاں کا جو ایکزن صاحب ہے وہ کہ ان کو اپنے گھر سے تو نہیں دینا ہے نا یہاں پہ ان کو کام لگانے جو ٹھ سکردار صاحب کے ساتھ جو اس کو پیسہ نہیں مل رہا ہے ان سے وہ کہتا ہے کہ میں نے پائپیں بھی لائی ہیں ہر ایک ہے میرے پاس لیکن پیسہ مجھے نہیں مل رہا ہے تو ہم لوگ کہاں جائیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کتنی برف پڑی ہے بیٹیاں ہماری ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں جو بیمار ہیں اس ٹائم وہ خود تین کلومیٹر چار کلومیٹر اوپر پہاڑی سے پانی اتار رہی ہیں یہ کون سا انصاف ہے ہم بس ہماری یہی مانگ ہے کہ جو ہماری سکیم ہے آپ کی وسائلن سے ایک سال پہلے ہم نے پرگرام یہاں سے چلایا تھا تو اس وقت ہمیں تین مینی کی مولت ملی تھی تین ملنے کے بعد آج دو سال چل رہے ہیں تو کہاں آپ لوگ اپنے کیمبرے کی وساست سے ہماری ٹینکیاں بھی ہیں جو یہاں سے وہ بھی آپ لوگ چلائیے کہ دیکھئے کہ ہم لوگ یہاں کے انصاف آپ لوگ اسے مانگ رہے ہیں ڈی سی صاحب سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں ہماری آواز کو گورنس صاحب تک پہنچایا جائے ہم لوگوں کو انصاف مل مجھے کو آج ہوگے چھ سال ٹھیکڈار آتا ہے یہ دس دن کام کرتا ہے دس دن کے بعد پھر بھی آج ہوگے اس کو چھ مینے یہاں پائپیں ڈالی ہوئی ہمیں اتنی سکتے آپ میری حالت دیکھیں سوپر سے ہمیں گھر کا پانی لا رہا ہوں آپ بھی پانی نہیں برابر ہو رہا ہے ہم جو بھی مارت ہیں ہم مزدوری کریں ہم یہاں کوئی ملازم نہیں ہے اگر دس گھر ہیں دس گھر میں ایک ملازم ہے ہم جو بھی مزدور ہیں اس ٹائم ہمیں مزدوری نہیں ملتی ہے لیکن ہ ہم کیا کرتے ہیں صرف پانی لانے کے لیے ہمیں پچھلی بار بھی ہم نے میڈیا بلائے یہاں میڈیا نے یہی کہا کہ انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہمیں تین مینے چاہیے تین مینے کے بعد آج ایک سال ہو گیا ایک سال کے بعد بھی ہمارا کام جہاں آیا وہاں ہی پینڈنگ ہے ٹھیکڈار آتے ہیں ٹھیکڈار دس دن کام کرتے ہیں بس اپنی بل نکالتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کیا گزارش رہی ہے ہمیں ڈیسی صاحب سے یہی گزارش کرتے ہیں اگر ہمارا کام نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں یہ پائپ اٹھا کے لے جاؤ ہمیں کیا کرنا ان کو ٹیکیاں بنا کے فادو ہمارے نام پچھڑا ہے دس بارہ کرو روپیہ وہ کھایا کہ اس نے گیا کہا آپ یہی ڈیسی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں ہمیں ک ہمانی چاہیے شکریہ